الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعالی وصفہ بھی اجماعی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ تخوان الرحیم ونبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اعجوزین ابن آدم یصبو الظہر وعند دہر بید الامر تکلب اللیل والنہار متفقن لیوک ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرماتے ہیں اللہ کریم آدم کا بیٹا مجھے عیزہ دیتا ہے وہ زمانے کو گالی دیتے اور میں زمانہ ہوں میرے ہاتھ میں حکم ہے رات اور دن کو میں بدلتا ہوں بڑی عجیب بات ہے رب جلیل کا یہ ارشاد عموماً ہمارا عام انسانوں کا یہ رویہ ہے کہ ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے زمانہ ہی خراب ہے کہیں کوئی ظلم ہوتا ہے کوئی برائی باتی ہے چپا جاتا ہے زمانہ ہی خراب ہے یا جو کم کم کہتا ہے بندہ اسے یہ شکوا ہوتا ہے میری قسمت خراب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگ یہ جملہ کہہ کر مجھے عیزہ دیتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حالات کو بنانے بگاڑنے میں زمانہ مؤثر ہے تو زمانے کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے بنانا بگاڑنا تو اللہ کی فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے اور اس بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جو پریشانیاں جو مسئیبتیں جو دکھ جو تکلیفیں آتی ہیں بماغ کسا ہوتے ہیں لیکن تمہارے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے تم خود مسئیبتیں خریدتے ہو اور الزام کرنے والے پہ دیتے ہو اس کا نام صدیدہ جو کو چاہتا ہے وہ اس کی طرف سے وہ کیوں بھیجتا ہے یہ الگ بیس ہے وہ مالک ہے ہر شئے کا بغیر کسی وجہ کے ہر چیز کو تباہ کر لے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا آپ ایک مکان بناتے ہیں کرونوں روپے خرچ کرتے ہیں بنانے کے بعد آپ ایک بلڈوزہ لگا کہ اسے پیس نیس کر دیں کوئی آپ کو روپ ستتا ہے آپ کا اپنا ہے آپ نے پیسے اپنے خرچ کیے وقت اپنا خرچ کیا اپنی مرضی سے بنایا اپنی مرضی سے گرانا یہ کسی کا کیا ہے کائنات اس کی اپنی ہے اس نے خود بنائی کسی کی اس میں کوئی شراکت ہے کوئی بنانے میں کسی نے مدد کی یا کسی نے مٹیریل فراہم کیا یا کسی نے مشرہ دیا یا نقشہ بنوایا کیا کیا کسی وہ ساری کائنات کو آنے واحد میں تباہ کر دے مٹا دے کوئی اس پر سوال نہیں کر سکتا اس کی اپنی ہے اس کے باوجود وہ کریم فرماتا ہے کہ تم نہ بھی گھاڑو تو میں نہیں بگھر بلکہ میں نہ فرماتا ہے لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحہا میں نے جو نظام بنایا ہے وہ سارا بہت خوبصورت میں کوئی کمی کوئی خامی نہیں ہے سارا اصلاح شدہ ہے سارا بہت بہترین ہے تمہارا عقیدہ اور عمل اس میں خرابیاں پیدا کرتا ہے فرماتا ہے تم کیوں فساد پیدا کرتا ہے اگر خرابی انسانی اقدار اور انسانی آمال اور انسانی رویوں سے آتی ہے تو پھر کرنے والے کو غلط کہنا خراب کہنا برا کہنا اور بڑا مو بھر کے کہہ دینا زمانہ ہی برا ہے زمانہ ہی خراب ہے زمانے سے مراد ہوتی ہے یہ جو کرنے والا ہے وہ خراب ہے بس فرما ہے کرنے والا تو میں ہوں اور تو کوئی ہے نہیں برائے راس نہ صحیح بالواسطہ صحیح لیکن وہ توہین تو میری ہوتی ہے میری عظمت کو لنکارہ جاتا ہے کہتے ہیں میری قسمت ہی خراب ہے نہیں قسمت بنانے والا خراب بناتا ہے قسمت بنانے والا کون ہے تو وہ غلطیاں کرتا ہے خراب بنا دیتا ہے ایسی بھی بات اس نے بڑی صورت بنائی ہے ہم خود اسے خراب کرتے ہیں ہمارا کردار اسے بگاڑتا ہے اس نے ہمیں اختیار دیا ہے دونوں راہیں دکھا دیئے ہیں دونوں راستے دکھا دیئے ہیں یہاں کھڑے اور تم یہاں سے دو راستے ہیں ایک دائے کو جاتے ہیں ایک بائے کو جاتے ہیں دائے پر چلو گے تو یہ شکر کا راستہ ہے بائے نکلو گے تو یہ ناشکری کا ہے ناشکری کرو گے تو اس کے نتائج آئیں گے ہمارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ مسلمان ہی پریشان ہیں کافر کو موج کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر پیدا ہونے سے مرنے تک سکون نام کی چیز سے آشنا ہی نہیں ہوتا کڑوی چیز اسے کڑوی لگتی ہے جس نے کبھی میٹھا کھایا ہو جس نے ساری مر میٹھا چکھا ہی نہ ہو اسے کڑوی کھانے سے کیا فرق پڑتا ہے وہ سمجھتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں کوئی کافر ہوش سمالنے سے لے کر مرنے تک سکون کا ایک سانس نہیں لے سکتا کسی نے کسی فکر میں کسی نے کسی رم میں گھلتا رہتا ہے دنیاوی آسائشیں ان کے پاس کیوں ہیں جہاں جہاں ان کے پاس کوئی آسائش ہے اس کا تجزیہ کر کے لے جائیں اس کی بنیان جو ہوگی وہ اسلامی اصولوں پر ہوگی اگر ان کے پاس دولت ہے تو ان کا کاروبار اسلامی اصولوں کے مطالب ہوگا ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے نا تقسیم ملک سے پہلے عموماً ہمارے علاقے میں تو سارے دکاندار اور تاجر صرف ہندو سے کی تھے مسلمان تو اس کو دکانداری کو اپنی توہین ہمائی دیتے تھے فوج میں نوکر ہو جاتے تھے یا کاشتکاری کرتے تھے تو وہ نے دیکھا تو جس چیز کی زیادہ مانگ بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ منافع کم کر دیتے اگر پہلے دو پیسے لے رہے ہیں پھر ایک پیسہ کر دیتے ہیں یہ کیوں یہ تو زیادہ بھک رہی ہے تو دو کا تین کار دیتے ہیں زیادہ پیسے لے نہیں زیادہ منافع کرنے سے دولت نہیں آتی منافع کم کرنے سے آتی ہے چیزیں بھکتی زیادہ ہم جب منافع کم کرتے ہیں تو زیادہ اگر آپ اس طرف آتے ہیں سستی لیے پھر تو ہماری جہاں پانچ سو کی سیل ہونی ہے وہاں پانچ ہزار کی ہو جاتی ہے تو جو منافع کم کرتے ہیں وہ کم کی بجائے سیل اور فروخت زیادہ ہونی کی وجہ سے زیادہ جمع ہو جاتا ہے ہمارے یہاں دیکھ لو کہ رمضان اور مبارک کے آنے سے ہفتہ پہلے چیزیں دگنی مہنگی کرتے ہیں اگر یہ لوگ ہم لوگ بھی اپنا منافع کم کرتے تو سیل زیادہ ہونی ہے ثواب بھی ہوتا لوگوں کے عسان بھی ہوتا مغرب میں آپ دیکھیں کافر ہیں غیر مذہب کے لوگ ہیں عیسائی ہیں جو ہوتی ہیں وہ چیزیں مسلمانوں کے لیے رمضان شریف میں سستی کر دیتے ہیں اور یہ نہیں کہ انہیں نقصان ہوتا ہے وہ چیزیں زیادہ بک جاتی ہیں منافع زیادہ آ جاتا ہے کافر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کے مقدس مہینے مسلمانوں کے مقدس مہینے میں نقصان اٹھائے وہ نقصان نہیں اٹھاتے اس میں فلاسفی یہ ہے کہ جب وہ نرخ کم کرتے ہیں تو کل لوگوں کو نہیں ضرورت وہ بھی سستی سمجھ کے خرید لیتے ہیں تو منافع ان کا بڑھ جاتا ہے تو جہاں بھی زندگی میں آمال میں کافر بھی اسلامی حصول اپنائے گا دنیا کا فائدہ اسے بھی ہوگا مومن اپنائے گا تو اسے دو جہانوں کا دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوگا تو فرمایا حالات کو بگاڑتا تمہارا کردار ہے الزام تم زمانے کے حالات بدلنے والے پر رکھتے ہو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے اور اس کا دھیان لکھا میری تو یہ قسمت ہی خراب ہے اگر قسمت خراب ہے الزام تو بنانے والے پر آیا نا ہم کہتے ہیں یہ مکان یہ دیوار خراب ہے الزام کس پر ہے دیوار بنانے والے پر ہے نا دیوار خود تو نہیں بن گئے جس نے بنائی اس نے خراب بنائی تو جس نے قسمت بنائی محاذ اللہ اس نے خراب بنائی نہیں اس نے بڑی خوبصورت بنائی ہم نے خراب کرے ہم نے اسے بگار دیا اس نے ہمیں جب اختیار دیا تو پھر ہم ٹیڑے ٹیڑے چلنے لکھیں اس کے اثرات جب آئے تو شکوہ پھر بنانے والے پر تو یہ کسی حال کسی طور روا نہیں ہے احتیاط کرنی چاہیے اور کہیں کوئی کمی خرابی دکھ ہے تو توبہ کرنی چاہیے اللہ کریم سے معافی ماننی چاہیے اللہ میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں مطلب کہاں میں نے غلطی کی ہے لیکن اس کا رد عمل آ جاتا ہے تو توبہ کرنی چاہیے یا اللہ جو میں جانتا ہوں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں جو میں نہیں جانتا ہوں سوی توبہ کرتا جو میں نے جان بوزھ کر کیے انandoحوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جو نادانی میں ہو گئے میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں اس کا علاج بنانے والے کا شکوہ نہیں بنانے والے سے رجوع اور توبہ ہے